ویلکم بیک ٹو ایکسپریسو اور آپ کو اوور ایک کپ آف کافی سیگمنٹ میں خوش آمدید کہتی ہوں آج میں موجود ہوں سو بیا محل میں اور یہاں پر میں کراؤں گی آپ کو سو بیا محل کی سیت تو آئیے میرے ساتھ کلا نمہ فسیلیں اور دیوی دیوتاؤں کے مجسمیں محبت کی ایک لازوال داستان کہتا یہ سو بیا محل جو زاہد بٹ نے اپنی بیوی سو بیا کی محبت میں بنایا اب یہ محل کب تعمیر ہوا کتنا عرصہ لگا یہ سب جانتے ہیں انہی کی زبانی آئیے میرے ساتھ اسلام علیکم بہت خوبصورت جگہ ہے اور میں بہت ایکسائٹڈ ہوں اس کے بارے میں بہت کچھ جاننے کے لیے یقینا ہم بتائیں گے آپ جو آپ جاننا چاہتے ہیں یہاں پر آ کر لگتا نہیں ہے کہ یہ ایک انسان کی قاوش ہو سکتی ہے یا محنت ہو سکتی ہے ایسا لگتا ہے کہ اس کے بیچے بہت سارے ہاتھ ہیں لیکن آپ سے ڈیٹیلز جاننا چاہوں گی کہ پہاڑوں کے دامن میں اتنا خوبصورت محل نمائک یاد تعمیر کرنا کیا سٹوری ہے اس کے پیچھے کیوں تعمیر کیا گیا کس کے لیے تعمیر کیا گیا دیکھئے محترمہ یہ جو صوبیہ محل ہے جو محل دیکھ رہی ہیں یہ تو پیورلی اپنی بیگم سے عشق تھا مجھے تو میں نے سوچا کہ ایک خوبصورت تخلی کی جائے جو ہمارے خاندان میں کمز کم ہمارے پاکستان میں مقبول ہو اور اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں مقبول ہوئی تو یہ ایک ایسے انسان کی کہانی ہے جس نے اپنی زندگی میں عشق کے مقام کو چھو لیا تو عشق کے بغیر کچھ نہیں ہوتا تو عشق کے اوپر میں نے یہ سارا سلسلہ اپنے ہاتھوں سے یہ کیلے یہاں تک جو لگی رہی ہیں آپ دیکھ رہی ہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے لگائی ہیں رب العزت عطا کرتے رہے اور میں یہ نیک کام کرتا رہا تو یہ سلسلہ ایسے بن گیا پائے تکمیل پر چل رہا ہے اچھا یہ صوبیہ محل تعمیر کب کیا گیا اور اس کی تعمیر میں کتنا عرصہ لگا یہ موسٹ پرابلی ایٹی ایٹی میں شروع ہوا ایٹی میں شروع ہوا اور ابھی تک بن رہا ہے کہنے کا مقصد ہے بن تو گیا ابھی بھی چھوٹے موٹے بڑے مسائل ہیں جو میں اپنی زندگی میں کر رہا ہوں لیکن نائنٹی فائی پرسنٹ کمپلیٹ اچھا میں یہ جاننا چاہوں گے کیونکہ اس میں بڑی ڈیفرنٹ کسم کی کلیکشنز ہیں پینٹینز بھی ہیں کالیگرافی بھی ہیں مجسمیں بھی ہیں کتنا عرصہ آپ کو لگا یہ ساری چیزیں کٹھی کرنے میں اور کہاں کہاں سے آپ نے یہ چیزیں کٹھی کی ہیں مہترمہ آل موسٹ فورٹی فائی ویئرز آئی سپینڈ مائی لائف تو کلیکٹ یہ میں نے موسی لندن امریکہ پیرس ایران دنیا کے کونے کونے سے پرس پاکستان ہندوستان تو جس ملک میں بھی گیا جہاں بھی گئے داستان چھوڑا ہے تو وہاں کی چیزیں لے آئے اچھا مجھے یہ بڑا خوبصورت سا ایک وڈن بیٹ نظر آ رہا ہے اس کی کیا سپیشیلڈی ہے خاصیت ہے یہ واقعی بڑا خوبصورت ہے تو یہ ظاہر ہے کہ یہ بیگم صاحب جو تھی ہماری ہمارے دل میں یہ تھی کہ ایسی چیزیں تخلیق کی جائیں ایسی چیزیں بنائی جائیں جو دل کے ملکہ عالم کو پسند آ جائے بسکلی کشمیری طرز کا ہے مثلا کشمیری جو ہے نا انفلنس اس کے اوپر ہے اچھا لوگوں کا ویسے خیال ہوتا ہے جب آپ بات کر رہے ہوتے ہیں میں صوبیا محل کی تو لوگوں کا ایک پرسپشن ہوتا ہے کہ شاید خدا نہ خواستہ صوبیا آنٹی اب اس دنیا میں نہیں ہے ان کی یاد میں بنایا ہے کیونکہ یہاں آنے سے پہلے میرے بھی کافی تھوٹس تھے تو میں جاننا چاہوں گی کہ میرے دیکھنے والوں کو بتا چلے کہ شیز ماشاء اللہ سے آلائیف اور شیز ہیپیلی لیویں گیا اور ان کا کیا رسپونس ہوتا تھا جب آپ ان کے لیے کوئی چیز لاتے تھے یا ان کے لیے کچھ بند باتیں ہیں ایک شاہ جہان تھے جنہوں نے ایسی محبت کی لازوال داستان کی ایک آپ ہیں مطلب بیچ میں ہمیں کوئی مثال نہیں ملتی ہو تو ان کا کیا رسپونس رہتا ہے ان کا رسپونس ایسی ہی ہے بہت پیار کرتی ہیں عشق کرتی ہیں اور ہر چیز کو اپیشیٹ کرتی ہیں اور ہم ہماری مثال لیلا مجنود جیسی یہ دونوں کی یہ محل کی خوبصورت آرام گاہ جہاں پر پینٹنگ، کلپچر اور امدہ، کارپیٹ، انٹیک، سترہ سنچوری کے بہت خوبصورت کمرہ ہے ایسا لگتا ہے جیسے وقت یہاں ٹھہر گیا ہے ابھی ہم جا رہے ہیں محمدی آرٹ گیالوری میں جہاں پر ہم دیکھیں گے قرآن پاک کے نسخے تو آئیے میرے ساتھ محمد گیالوری میں محمد گیالوری میں میں دیکھ رہی ہوں کہ کلیگرافی آرٹ ہے قرآن پاک کے نسخے ہیں یوٹینسلز ہیں جن پر کلیگرافی ہوئی ہے اور کارپٹ بھی ہیں جن پر کلیگرافی ہوئی ہے تو مجھے اس کے بارے میں بتائیں کہ کیا کیا ہے اس میں محترمہ یہ محمد گیالوری جو ہے نا محمد پیس بیپانہم یہ گیالوری جو ہے نا محمد گیالوری میں آپ کو جا بجا زیادہ تر جو محمد گیالوری نام رکھا ہے تو محمد گیالوری کی درود پاک اس میں زیارہ ہے درود پاک رکھے ہوئے ہیں قرآن میں جید رکھے ہیں کلیگرافی لگئے ہیں جن سے نسبت ہے نبی پاک کے زمانے جو لوگ عشق کرتے تھے لیکن محمد گیالوری میں موسری درود پاک ہیں جو عظمت کی نشانی ہے اور جو لا جواب کلیکشن ہے میرے پاس اور محمد گیالوری ہے اور پھر بعد میں آپ کو اللہ گیالوری دکھائیں گی اچھا یہاں آنے سے پہلے جو مجھے لوگوں نے اس کے صوبیہ محل کے بارے میں بتایا تھا کہ آپ کے پاس قرآن پاک کا ایک بہت ہی قدیم موسکہ ہے اور روز پاک کی آپ کے پاس چادریں بھی ہیں اور میں نے آپ کے پاس بہت چھوٹے چھوٹے والے قرآن بھی لکھ دیکھے ہیں جو کیلیگرافی ہیں اس تو وہ امیزد کہ یہ ایک ایسا فان ہے وہ جو منیچر کلیکشن ہے نا قرآن پاک کی دنیا کی سب سے بڑی کلیکشن اللہ نے مجھے دی دی جتے سے بھی نبی پاک کا نام لکھا تو اس کو میں نے بڑا مقدم سمجھا یہ کچھ تو ایران سے آئی ہوئی چیزیں اور یہ غزنی کی ہزار سال پرانے ہیں کوئی مغل پیریٹ کی چیزیں ہیں کچھ یہ پیالے ہیں جس میں آیتیں لکھی ہوئی ہیں یہ بہت بڑی کلیکشن ہے آپ کو بعد میں اوپر دکھائیں گے اس نے بھی پڑی ہے جس کے اوپر میں نے عمل کیا اور اس میں بڑے راز پائے میں نے اس میں شفاہ آیا اولیاء کرام جب لکھتے تھے نا تو جو سب جو ذہین لوگ تھے وہ اس کو کندہ کر لیتے تھے محترمہ یہ جو قرآن مجید کا جو پا رہا ہے یہ ابھی بھی ٹم 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 آتی شما جوا نا جو آرٹس تھے نا تو یہ پچارہ گزر گیا لیکن یہ ابھی دس پندہ سال پہلے میں نے ان لوگوں سے یہ قرآن مجید لکھوانے شروع کیے جو کشویری جو لاس دائے گئے ہوئے تھے کیونکہ ابھی ناممکن ہے اس کو بنانا نا یہ اپنا کشویری طرز کا قرآن مجید ہم نے بنوایا اور یہ دیکھے زافران سے اور مرجان سے اور لیپس سے اس کو راستہ کیا ٹھیک ہے نا بات میں اور اس پہ اوپر یہ آخری پندہ جو ہے تو یہ اللہ نے مجھے سعادت دی کہ میں نے اپنا نام لکھا فرمائش محترم جناب محمد زاہد پرویز بٹ تیعے ایمان والو اسے میسیج فرم زاہد کہ اللہ سے مانگو اللہ آپ کو اس کا گر یہی ہے کہ ازا سے رو رو کے مانگو جو آپ کو مطلوب ہے جو آپ چاہئے یقینن آپ کو ملے گا یہ اسلامی ورسہ ہے جیسے پرانے مجید ہیں یہ بھی اسلامی ورسے میں آ رہی ہے نا لیکن یہ اوبجیکٹ بنے ہوئے نا زمانے کے ہزار سال پرانے آٹھ سو سال 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 پہلے یہ مغل پیریر کا جیسے گلوپ ہے یہ ہمائیوں اس کا موجد تھا تو یہ ایسی چیزیں ہیں اس میں سے جو مہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو ہے یہ جو صفے ہے نا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کے ہیں یہ میں نے آکشنوں سے لیئے تھے چمڑے میں ہے یہ اس کا قرآن مجید بھی میرے پاس محفوظ ہے میں اس لئے رکھتا کہ پیزلوں میں وہ تاکیمتی چیزیں جو ہیں نا میں نے گر محفوظ کی ہوئی ہیں لیکن اس پارٹ آف ڈائٹ یہ والے سارے اور یہ کیلیگرافی اللہ جل جلالہ یہ جو ہے نا اس میں ہے خط بحار کہتے ہیں سلطنت پیریٹ کا پانچ سو سال پرانے ہیں تو سات سو سال پانچ سو سال چھ سو سال ایسی چیزیں ہیں یہ یہ جو ہے نا غلاف یہ رنگین اس زمین رنگین غلاف بنایا کرتے تھے آج کل تو بلکل بلیک ہے نا تو یہ بھی بڑا کافی پرانے ہیں میرے پاس سارے پرانے غلاف ہیں موسیقی 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 مہترمہ یہ جو ہے نا یہ ایک نیا ویژن تھا ایک ایسا جنون تھا جو بیگننگ جنون یہی تھا جو کمیٹمنٹ تھی اللہ کہ پروردگارِ عالی مگر میں کشمیری مظلوم تھے کیونکہ میں خود بھی ذاتی دور میں کشمیری ہوں تو اس کا احساس اور میرے دل میں تھا یہ لوٹس ہے لوٹس نہیں ہے یہ دیکھیں یہ لوٹس ہے یہ میں سوچتا ہوں کہ میرے دل میں ایک بیج کمول کا بیج کھلا اللہ نے کھلایا اور اس کو اس سے تشبیح دیتا ہوں لوٹس بن گیا اور جب میں وہاں گیا نا سری نگر میں میں نے وزٹ کیا تھا اس کے بعد میں نے کتاب لکھی تھی تو سیری نگر میں they got nothing تو پھر میں نے جب بھی کوئی جاتا تھا ایک آج چیز گفت پر جواتا تھا سیری پرتاب سنگھ اس پر میرے نام دکھا وہ نے چھوٹی چیزیں یہ تھا سوبیا محل اور اس محل کو دیکھ کر واقعی کہا جا سکتا ہے کہ محبت کرنے والے لوگ آج بھی زندہ ہیں پھر چاہے وہ محبت انسان سے ہو اللہ سے ہو یا اپنے ثقافتی ورثے سے اس جگہ کو آنے والے وقتوں میں پاکستان کا ثقافتی ورثہ بھی قرار دیا جا سکتا ہے آپ سے ملاقات ہوگی پھر کسی اور اگلے سیگمنٹ میں تب تک رکھئے اپنا دھیر سارا خیال مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ